سرکار جو ہے ایک فیصلہ لینے جا رہی ہے یعنی کی آپ کو بتا دوں جمہ کشمیر گورنمنٹ جو ہے ایک فیصلہ لینے جا رہی ہے جتنے بھی سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ ہے ان میں جو ہے تبدیلی آنے والی ہے یعنی کی تبدیلی جو ہے کئی وقفے سے جو ہے اس پر باتچیت ہو رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کی جانب سے اس سے پہلے بھی یہ ہدایت دی گئی تھی کہ شاید جو ہے جو ایکیڈیمک سیکشن ہے کرنٹ ایکیڈیمک سیکشن اسے جو ہے مارچ میں کیا جا گیا یعنی کی جو امتحانات کا وقفہ ہوتا ہے نومبر یا ڈسمبر کا وقفہ ہوتا ہے اور ان دنوں میں جو ہے دسوی یا باروی کے امتحانات جو ہیں وہ ہونے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ریزلٹ آتا ہے اور اسی کو بڑھا کے جو ہے مارچ کا سوچا جا رہا ہے یعنی کی کافی جو بچے ہیں وہ اس چیز سے متاثر تھے کہ آخر کار کیا کچھ خبر نکل کے سامنے آئیے مگر اب آپ کو بتا دوں کہ سورسز کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں یعنی کی جو ایکیڈیمک کیلنڈر ایکیڈیمک سیشن تھا اسے بڑھا کے جو ہے مارچ کا سوچا جا رہا ہے یعنی کی نومبر اور ڈیسمبر کا جو وقفہ تھا اسے بڑھا کے مارچ کا جو ہے امتحانات ہوں گے اور یہ بھی آگاہ کر دیا اس بات سے کہ جتنے بھی بچے ہیں دسوی اور باروی جماعت کے بچے وہ اپنی تیاریاں جو ہے وہ کر لیں اب جو سیشن ہے یہ مارچ میں ہوگا یعنی کی آپ کے امتحانات کا وقفہ جو ہے وہ آگے بڑھا دیا ہے اسی سب پہ ہم نے مناسب سمجھا کہ کسی کی رائے بھی لی جائے اس وقت ہمارے ساتھ فون کال پہ جڑے ہیں باتچیت کرنے کے لیے پرائیوٹ سکول ایسیشن کے چیئرمن جین وار صاحب وار صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کی رائے بھی اس پہ لی جائے تو سوال آپ سے رہے گا جس طریقے سے یہ فیصلہ جو ہے آنے ہی والا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نیشنل ایڈوکیشن پالیسی ہے وہ لاغو کی جائے گی اور جو بچوں کے امتحانات ہیں جو ایگزیم سیشنز ہوتے ہیں وہ بڑھا کے مارچ میں کیے جائیں گے تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ اس چیز کو دیکھیں جاوید صاحب شکریہ آپ کا کس اہم ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں سوال یہ ہے یہ ایک 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 ایڈیمک دسجن ہے یعنی یہ کوئی پولٹیکس نہیں ہے یہ تعلیم کا معاملہ ہے بچوں کے فیوچر کا معاملہ ہے بچے قوم کا مستقبل ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ جو مہاری سیشن کے تعلق سے فیصلہ لیا جا رہا ہے اس کے لئے سرکار کے پاس کیا ایویڈنس ہے کیا لوجک ہے دیکھیں سرکاری پالسی ایویڈنس بیسٹ ہونی چاہیے لوجک ڈرون ہونی چاہیے اگر سرکار کے پاس یہ ایویڈنس ہے کہ مہاری سیشن کرنے سے دن زیادہ ورکنگ ڈیز زیادہ آ جائیں گے یا یہاں کے موسم کے حساب سے یہ کنویننٹ ہے یا کسی بھی طرح سے اس میں کوئی فائدہ ہے تو اچھی بات ہے اگر ایسی بات نہیں ہے تو سرکار کو یہ فیصلہ لینے سے پہلے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے یا اگر سٹیک ہولڈرز کو چلیے ایکسٹنشن ایگو کی وجہ سے یہ آن بورڈ نہیں لیتے ہیں لیکن کم سے کم ایکسپورٹس کی رائے تو لینی چاہیے آج میں اگوار میں ایک نیوز بڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ہی آئی ہے سرکار نے کہا کہ یہ بڑا پلین جو ہے ڈیسجن ہے پہلی بات ہے کہ اس وقت کوئی پولیٹیکل سٹیکچر نہیں ہے سرکار کے پاس کوئی گراؤنڈ فیڈبیک نہیں ہے ایک ڈسکنیکٹ ہے ایل جی ایڈمیسٹریشن اور لوگوں کے در میں کسی حد تک ایک ڈسکنیکٹ ہے اب آفسرز اپنے انداز سے جس طرح سے بھی ریپورٹنگ پیش کرتے ہیں لیکن فیکٹ آپ کے میٹر تو یہی ہے کہ جیف سیکٹری سے دیکھے جوئن ڈیکٹر تک ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں سب کے سب جو بیروکرات ہیں ہمارے جو پرنسپل سیکٹری صاحب ہیں وہ بھی فارسٹ وائل ڈپارٹمنٹ سے ہیں اب دیکھیں یہ ایک 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 مزاج ہوتا ہے ایک سوچنے کا الگ زاویہ ہوتا ہے وہ تعلیم کے حساب سے سوچتے ہیں کیونکہ میں نے بار بار کہا کہ تعلیم کوئی پولیٹیکس نہیں ہے تعلیم ایک بچے کو تعمیر کرتا ہے بے شک بچے کا جو فیوچر ہے وہ قوم کا فیوچر ہے اسی سے ملک بنتے ہیں اسی سے دنیا بنی ہے اب سیڈی سی بات ہے جاوید صاحب پہلی بات ہے کہ سرکار نے اس فیصلہ لینے سے پہلے کیا گراؤنڈ وہ رکھی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ گیپ رہتا ہے بیچ میں یعنی کہ جو ریزلٹ اور امتحانات کے بیچ میں پھر ایڈمیشن کے بیچ میں گیپ رہتا ہے اس وقفے میں بچہ جو ہے غلط چیزوں میں ملوث ہو جائے یہ پہلی سائے معاملات ہیں دیکھیں جاوید صاحب پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سرکار فیصلہ لینے جا رہی ہے پہلی بات ہے کہ کتنے ورکنگ آرس ملیں گے ہمارے بچوں بلکل آلیڈی یہاں پہ ہارش ونٹرز اب سوال ہے کہ اگر سرکار کہتے ہیں کہ ہم مارش سرشن کریں گے پہلی بات ہے کہ مارش ہمیشہ ویٹ رہتا ہے برباری رہتی ہے عام طور پہ مارش میں سکول نہیں لگتے ہیں اگزام کی بات ہی نہیں مان کے چلے آپ اپریل میہ تک اگزام ایکسٹنٹ ہو جائے گا اس کے بعد جولائی میں ویسے بھی سمر بریک ہوتی ہے اب اس کے بعد ونٹر آتا ہے ہارش ونٹر کا سبوں کا معلوم ہے کہ یہاں پہ انفرسکچر ہے ہی نہیں سکولوں کا اتنا خاص کر میں سرکاری سکولوں کی بات کروں تو یہ تو ہماری یہ جو بارہ تیرہ لاکھ بچے جائیں تو جائیں کہا اب اسی وجہ سے نائنٹین ایٹی سے پہلے ہماری سیشن ہوا کرتا تھا اس پہ پورا پبلک ڈیبیٹ ہوا اسمبلی میں کسٹن اٹھا اور کافی گورکھوز کے بعد ایویڈنس جمع کرنے کے بعد فیصلہ لیا گیا کہ یہاں کے بچوں کے لئے سب سے بیسٹ ہے نومبر سیشن کیونکہ نومبر میں ایگزام دینے کے بعد بچے ایگزام سے فارغ ہو کے دوسری ایگزام کی تحریک کرتے ہیں کمٹ کے ایگزام بغیرے کی تحریک کرتے ہیں کیونکہ ہارش وینٹر میں عام طور پر یہاں سکول نہیں چل پاتے ہیں اب دیکھیں یہ سمپل سا لوجک ہے جمعوں میں یہاں کشمی سے باہر جو جو ہاٹ ریجنز ہیں وہاں پہ سمر بریک ہوتی ہے یہاں پہ وینٹر بریک ہوتی ہے بے شک ہارش وینٹرز پہ ہارش موسم پہ کوئی کانون نہیں چلتا ہے سرکار اپنے کانون سے کیا برف کے شرور کو بھی بدل دے گا کیا ہم یہ ہم یہ مانتے ہیں چونکہ اس وقت بیروکرائٹر زیادہ تر باہر سے ہیں یوپی سے ہیں بیار سے ہیں دوسرے سیٹھ سے شاید ان کو یہاں کے ہارش وینٹرز کا اتنا اندازہ نہیں ہے یہاں کے بھی بیروکرائٹ ہیں وہ بھی عام طور پہ وینٹرز میں جمعوں میں ہی رہتے ہیں ان کو بھی انداز نہیں ہے کہ یہاں پہ ہارش وینٹر یہاں پہ ہارش وینٹر یہاں گریب کوئی سہنا پڑتا ہے بچوں کوئی سہنا پڑتا ہے اسی وجہ سے کافی گورکرائٹرز کے پیدے ڈیسائیڈ ہوا تھا یہاں پہ نومبرسیشن ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ میں ایک بات واجہ کرنا چاہوں گا کہ چاہے ایس سکول ایسویشن یا کوچنگ سینٹر ہم سرویس پروائٹر ہیں ہمیں سرویس دینی ہے چاہے یہاں وینٹر بریک ہو سمر بریک ہو مہاری سیشن ہو نومبر سیشن ہو ہم سرویس دیں گے ایس پر گورنمنٹ آڈرز لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے سے نقصان کن کا ہو رہا ہے نقصان یہاں پہ تعلیمی نظام کا ہوگا بچوں کا نقصان ہوگا آلیڈی لیٹریسی ریٹ نیو ایسویشن پالسی لاغو ہونے جا رہی ہے ان حالات میں سیشن کے ساتھ یہ کوئی وائز ڈیزین نہیں لگ رہا ہے پھر بھی اگر سرکار نے اس پہ مند بنایا ہے ہم تو یہی یہی گزارش کریں گے سرکار سے کہ ایک بار اس پہ دوبارہ سوچیں اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بنائیں اس کو بیروکریٹک اینگل سے نہ دیکھیں اس کو ایڈمسٹریٹو اینگل سے نہ دیکھیں اس کو ایکیڈمسٹریٹو اینگل سے دیکھیں اللہ بچائے ایسا نہ ہو کس یہ جو ہے یہ جو محمد تکلو کی فیصلہ ہو جائے گا اور بعد میں سرکار کو خود بھی پچھتا ہوا ہوگا کہ ہم نے کوئی صحیح دیسین نہیں کیونکہ پانچ بار پانچ بار آج تک اس پہ کوشش ہوئی جگمہن کے دور میں اس کے بیرنائی مقتر کے دور میں اس سے پہلے بھی دو تین بار یہ کوسچن اٹھے ہم نے بھی ایک سال جمع کی جب تھوڑی اس پہ ریسرز کی جب نے جب ہم نے باقاعدہ دیٹا کو انیلائز کیا جب ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ کتنے ورکنگ ڈیزز میں مل رہے ہیں مل رہے ہیں کیا مناسب ہے کیونکہ جب ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر صرف سرینگر کا لال چوب نہیں ہے کشمیر پہ تنگڈار ہے گریز ہے کارنا وغیرہ جو ایریاز ہیں جہاں پہ اپریل میں تک راستے نہیں کھولتی تو اسی وجہ سے پھر سرکار نے یہ فیصلہ لیا کہ یہاں کے لیے یہاں کے حالات اور یہاں کے موسم کی حساب سے اور یہاں کے یہاں کے بچوں کے پڑھائی کی حساب سے سب سے اکٹوبر نومبر سیشن ہے اب اگر سرکار یہ فیصلہ لیتی ہے ہمیں تو سیری سی بات ہم سر اسپلائیڈر ہیں کہتے ہیں نا کہ تم اگر دن کو رات کہو ہم رات کہیں گے ہمیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن افسوسی ہوگا کہ اس وائٹل اکیڈیمک دسجن میں جو ایک پالسی دسجن ہے اس میں سٹیک ہولڈرز کو یا ایکسپورٹس کو یا سکولرز کو آن بورڈ نہیں دیا گیا تو ایک آخری سوال آپ سے رہے گا کیا آپ اس فیصلے سے خوش ہیں دیکھیں سوال ہے کہ ہماری خوشی نا خوشی کا معاملہ نہیں ہے بچوں کا مستقبل یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے اسی وجہ سے ہم نے جن بچوں سے بات کی ہم نے جو ایکسپورٹس سے بات کی سبوں کا کہنا ہے کہ یہ بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے بچوں کے حق میں نہیں ہے یہاں کے تعلیمی ماحول کے حق میں نہیں ہے اور اگر یہ یہ چونکہ اس وقت عام بات ہو رہے ہیں کہ یونیفارم کیلنڈر یونیفارم کیلنڈر میں لوگوں سے کہنا چاہوں گا یونیفارم کیلنڈر کی بات تو آپ کر رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے شاید آپ ونٹر کو بھی یونیفارم کریں گے اور سمر کو بھی یونیفارم کریں گے جو آپ کے بس میں نہیں ہے لہذا یہ ایک نیچرل معاملہ ہے نیچرل فیصلوں کے لیے نیچرل لاز ہی ٹھیک رہتے ہیں یہ جو بس اچانک جو ایک موڈ آ گیا کہ چلیے اس بار جو مارج سیشن کرتے ہیں اس پہ وہی لوگ بھی کومنٹس کرتے ہیں جن کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتے جو ہوایی باتیں کرتے ہیں لیکن ہم نے جو اس پہ ریسرچ کی ہے ہمارے حساب سے جو ہے نومبر سیشن اس وجہ سے مناسب ہے کس سے بچوں کو تیاری کرنے کا موقع ملے گا اور زیادہ ورکنگ ڈی اس طرح سے بچوں کو مل سکتے ہیں بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے تو ناظرین ہماست باتشیت کرنے کے لیے جوڑے تھے جمہو کشمیر پرائیویٹ سکول اسسیشن کے چیئر میں جین وار صاحب آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے یہ فیصلہ آنے والا ہے یعنی کہ ساری تیاریاں جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں اس سے پہلے اگر دیکھیں تو ایک میٹنگ بھی تشکیل دی گئی تھی جس کی جو ہے صدارت ال جی منوح سنہ کر رہے تھے اور اس میں جمہو کشمیر چیف سیکٹری آرون مہتا بھی تھے جن کی جانب سے یہ بیان آیا تھا کہ ساری تیاریاں جو ہے وہ ہو چکی ہیں اب نیشنل ایڈوکیشن پالیسی جو ہے وہ حالی امپلیمنٹ کرنی ہے یعنی کہ جتنے بھی بچے ہیں دسوی اور باروی جماعت کے وہ اس بات سے ابھی بھی جو ہے حیران ہے کہ آخر کار کس طریقے کا یہ فیصلہ ہے یہ ہمیں فون کالز پہ بتایا گیا ابھی وہ اس چیز میں جو ہے سوچ رہے کہ ہمارے امتحانات جو ہے وہ کب ہوں گے اور یہ اگر سیشن آگے بڑھایا جاتا ہے تو اس میں کس طریقی کی پریشانیاں اٹھانی پڑیں گے آپ کو بتا دوں پہلے کہ کشمیر کی بات کریں موسم جو ہے بدلتا رہتا ہے اور اس موسم کے چلتے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگر امتحانات جو ہیں وہ بازابتت اور نومبر ڈیسمبر کے بجائے مارچ یا اپریل میں ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہاں پہ پریشانی کا وائز اور پریشانی کا سامنا جو ہے کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ مارچ اپریل کی بات کرے تو کئی جگہوں پہ راستے بند بھی ہوتے ہیں جیسے کہ جی انوار صاحب نے کہا کئی جگہوں پہ برہ بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ کئی جگہوں پہ ایسے بچے جو ہے وہ اس چیز کا سامنا نہیں کر پاتے جو کہ گاڑی وغیرہ کی دور دراز ایریا سے جو بچے آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ ایک پریشانی کا باعث بن سکتے اور اس کے باوجود آپ کو بتاؤ جو گیپ رہتا ہے اس میں یعنی جو وقفہ رہتا ہے ونٹرز کا زیادہ تر وہ چھوٹیوں کا وقفہ ہوتا ہے کیونکہ سارے بچے اپنے امتحانات دے کے باقی چیزوں حصہ لیتے ہیں جیسے کہ اگر انہیں کوئی سٹریم چننا ہو کوئی ایسا کوئی کرنا ہو جن کے لیے انہیں سوچنا ہو تو وہ وقفہ اسے ملتا تھا اور بچے یہ بھی کہتے تھے جو دسوئے اور باروی جماعت کے بچے نیڈ کی پرپریشن بھی کرتے تھے جن میں کافی بچے ایسے تھے تو کہیں نہ کہیں یہ لوگوں کے اور بچوں کے لیے یہ فیصلہ ان کا کہنا ہے ایکیڈیمک سیشن ہے کرنٹ ایکیڈیمک سیشن اسے دوہزار بائیس کے بجائے دوہزار تروبیس میں شفٹ کیا جائے گا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمام تیاریاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اب دیکھنے والی یہ بھی بات ہے کہ پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کے چیئرمن سے ہماری بات ہوئی ان کی جانب سے صاف طور پر ناکار گیا اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو بچوں کا مستقبل ہے انہیں اس کے خطرہ محسوس کرنا پڑ سکتا ہے اور جو بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس طریقے کے جو آرڈرز ہیں وہ نہیں آنے چاہیے حالانکہ آپ کو بتا دوں یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی آرڈر لاغو کرنے کا سوچا تھا مگر جب یہاں پہ بات چیت ہوئی اور لوگوں سے ان کی رائے لی گئی تو صاف طور پر لوگوں کی جانب یہ بتایا گیا کہ یہ آرڈر کشمیر کی لیے صحیح ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ بچوں کے مستقبل کو اس سے بڑی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو بتاؤ دوں کہ ساری تیار مکمل ہو چکی ہیں فیصلہ آنا ہے یعنی کہ کب بچوں کا امتحانات لیے جائیں گے یعنی سیشن کب ہو گا مارچ میں یا اسی سال یا دیسمبر میں آپ دیکھتے رہی جاوید خان کے ساتھ